اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ جمال اے آر وائی ٹیمز کے ساتھ آئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تارہ ستاریا ایک نوجوان اور باسلاحیت اداکارہ نے تیزی سے ہندوستانی فلم انڈسٹری میں اپنی دلکشی خوبصورتی اور غیر ممولی اداکاری کی مہارت سے اپنی شنافت بنائی ہے اپنی پہل فلم سے لے کر اس کے بعد کے کامیاں پروڈجیکٹس تک ستاریا نے ناکہ دین اور سامائی دونوں کی توجہ اور تاریف حاصل کی ہے اس کی بڑھتے ہوئی مقبولیت کے ساتھ شائع کے ان تارہ ستاریا کے مجموعی مالیت کے بارے میں متجسس ہیں اس ویڈیو میں ہم اس امید افزا ستاریا کی زندگی کیریئر کامیابی اور مجموعی مالیت کا جائزہ لیں گے تو آئی اے ویورز بات کرتے ہیں تارہ ستاریا کے نیٹ ورٹ کے بارے میں دو ہزار تیس تک تارہ ستاریا کے مجموعی مالیت کا تخمینہ تقریباً دو میلین ڈالر ہے جو کہ ہندوستان میں تقریباً اٹھارہ کروڑ روپے ہے ایک چائل آرٹس سے ایک مطلوبہ اداکارہ بننے تک اس کا سفر اس کے صلاحیتوں لگن اور تیزی سے سٹارڈم کے اروج کو زاہی کرتا ہے فلم انڈسٹری میں ستاریا کی کامیابی برینڈ کے توسیک اور دیگر منصوبوں نے اس کی مالی خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے تو ویورز بات کرتے ہیں ان کی سیرت کے بارے میں تارہ ستاریا انیس نومبر انیس سو پچانوے کو ممبئی مہارا شیٹر بھارت میں پیدا ہوئی اس نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور چائل آرٹسٹ کیا اور فلموں میں آنے سے پہلے مختلف ٹیلیویئن شوز میں نظر آئیں پار فارمنگ آرٹس کے لیے ستارایا کیس شوک نے اسے چھوٹی عمر سے ہی گانے رقص اور ادفاری کی تربیت حاصل کرنے پر مجبور کیا جس نے تفریح سنت میں اپنے کیریئر کی مضبوط بنیاد رکھی تو یہ بات کرتے ہیں تارہ ستاریا کی نیٹ ورٹ کروت کے بارے میں تارہ ستاریا کی مجموعی مالیت میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ اس نے اپنی ادھاکاری کے کیریئر میں ترقی کی ہے اپنی صلاحیتوں نمائی سکرین پر موجود گی اور بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ وہ بولی وڈ میں ایک مطلوب ادھاکارہ بن گئی ہیں کامیاب فلموں برینڈ کی توسیک اور اس کے کارواری منصوبوں کے ساتھ ستاریا کی وابستگی نے اس کی مالی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے تو ویورز بات کرتے ہیں تارہ ستاریا کے کیریئر کے بارے میں تارہ ستاریا ہندوستانی تفریح سانت کا ایک اوپرتا ہوا ستارا ہے جو اپنی قابلیت، استعداد اور مصورپن خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہیں اس نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور چائل آرٹسٹ مختلف ٹیلی ویجن، اشتہارات اور شوز میں کیا تاہم یہ بولی وڈ میں ان کی پہلی فلم تھی جس نے انہیں روشنی میں لیا تارہ نے اپنے فلمی شروعات دوہزار انیس میں رومانوی ڈرامے سٹوڈنٹ آب دا ائیئر ٹو سے کی جہاں اس نے مئیہ کا کردار ادا کیا اس کی کارکردگی اور سکرین پر موجود کی تاریف کی اپنے کامیاب ڈیبیو کے بعد تارہ نے مر جامعہ اور تڑھج جیسے فلموں میں اپنی اداکاری کی مہارت کا مظاہرہ کرنا جاری رکھا اس کی پرپومنس کن کی گہرائی اور خلوص کی وجہ سے سراہا گیا ہے اور وہ جلد ہی فلم سازوں کے درمیان ایک مقبول انتخاب بن گئی ہیں تارہ کے مختلف انواع کے درمیان آسانی سے منتقلی اور اپنے کرداروں کو زندہ کرنے کی صلاحیت نے انڈسٹری میں اس کی پوزیشن کو مستحق کم کیا ہے اس نے ہیرو پنید دوہزار بائیس اور ایک ویلیم ریٹرنر جیسے فلموں میں بھی کام کیا ہے اپنے دلکش انداز سے تارہ نے فیشن اور موڈلنگ کے دنیا میں بھی اپنی پہچان بنائی ہے وہ ممتاز ڈیڈائنرز کے لیے ریم پر چل چکی ہیں اور مختلف فیشن میکزینز میں نمائی ہوئی ہیں جس سے وہ ایک سٹائل آئیکن کے طور پر اپنی حیثیت کو مستحق کرتی ہیں اپنی ادھکاری کی مہارت کے علاوہ تارہ ستاریا ایک ماہر گلوکارا بھی ہیں اس نے اپنی فلموں میں گانہ کو اپنی زوریلی آواز دی ہے ایک فنکار کے طور پر اپنی استعداد کا مظاہرہ کیا ہے ادھکاری اور گلوکاری دونوں میں اس تاریا کی صلاحیتوں نے اس کی تخلیق افق کو وسط دی ہے اس کی مجموعی اپیل میں اضافہ کیا ہے تارہ سہایا نے اپنی کارپاری ذہانت اور استعداد کا مظاہرہ کرتے ہوئے انٹر پرونیڈرشپ میں بھی قدم رکھا ہے وہ ممبئی میں بلا ممبئی کے نام سے ایک امدہ کھانے کے ریسٹرنٹ کے شریک مالک ہیں جس نے اپنے لذیذ کھانوں اور خوبصورت ماحول کے وجہ سے مقبولیت حاصل کی ہے اپنی کارپاری کوششوں کے ذریعے ستارایا اپنی پیشاورانہ پارٹ فالجو کو انصر دیتی ہیں اور اپنی مجموعی مالیت کو بڑھاتی ہیں تو ڈیر ویورز بات کرتے ہیں ان کے برینڈ کی توسیق اور فیشن کے بارے میں تارہ ستارے کی مقبولیت سلو سکرین سے بھی آگے ہے وہ کئی برینڈ سے وابستہ رہی ہیں اور مختلف مہمات کا چہرہ بن چکی ہیں تارہ سر ہے کہ حیرت انگیز شکل، فیشن سنس اور انداز نے فیشن انڈسٹری میں برینڈ کی توسیق اور تعاون کے لیے ایک مطلوبہ انتخاب بنا دیا ہے تو ڈیر ویورز بات کرتے ہیں ان کے خاندان کے بارے میں وہ ایک قریبی پارسی خاندان سے آتی ہیں اس کے والد ہیمانشو ستاریا ایک تاجر ہے اس کی ماں ٹینہ ستاریا ایک غیلو خاتون ہے اس کی ایک جڑوا بہن ہے جس کا نام پیا ہے جو ایک تربیت یافتہ ڈانسر بھی ہیں تارہ کے خاندان نے اس کے کیریئر میں معابنت کی ہے اور اس نے اسے آج سے جس با صلاحیت فنکار کی شکل دی ہے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے تو ڈیر ویورز بات کرتے ہیں ان کے ایوارڈز اور پہچان کے بارے میں انڈسٹری میں نسبتاً نئی ہونے کے باوجود تارہ ستاریا نے اپنی صلاحیتوں کی پہچان حاصل کی ہے یہ ایوارڈز تارہ ستاریا کے غیر معمولی صلاحیتوں اور صانت نے اس کے اثرات کو تسلیم کرتے ہیں سٹوڈنٹ آف ڈا ائیئر ٹو میں ان کے شاندار ڈیبیو نے سپورٹ لائٹس میں حصہ لے لیا اور فلم میں ان کی اداکاری اور شراکت کی وجہ سے پہچان بنائی ہے تو ویورز بات کرتے ہیں ان کے دلچسپ حقائق کی تارہ ستاریا ایک تربیت یافتہ رکاسہ ہے جس میں بہلے جدید رکس اور لاتینی امریکی رکس شامل ہیں نیشنل سینٹر فائر فارمنگ آرٹس جیسے ان سی پی اے اس نے رائل اوپیرا ہاؤس، ممبئی اور باوکار مراحل پر پرفارم کیا ہے تارہ ستاریا کسیرل سانی ہے اور انگریزی ہندیل گجراتی روانی سے بول سکتے ہیں تفریحی سنت میں تارہ ستاریا کا سفر اس کے صلاحیتوں استعداد اور تیزی سے مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے تارہ ستاریا کی مجموعی مالیت نہ صرف اس کی مالی کامیابی بلکہ اس کے اثرات کو بھی ظاہر کرتی ہے جس نے نسبتاً کم وقت میں کیا ہے جیسا کہ وہ متنوں کے اردار ادا کرنے داری رکھے ہوئے ہیں اپنی تخلیقی سرگرمی کو حسط دے رہی ہیں اور سامعین کے دل جیت رہی ہیں تارہ ستاریا کی سٹار پاور اور انڈسٹری میں شراکتیں آنے والے سالوں میں مزید چمکنے والی ہیں یہ سب تارہ ستاریا نیٹورٹ اور دگر اہم معلومات کے بارے میں ہیں اس طرح کی مزید معلومات کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ان انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہ آسانی پہنچ سکیں تو ویورز بات کرتے ہیں تارہ ستاریا کی مجموعی مالیت کے بارے میں دو ہزہ تیس تک تارہ ستاریا کی مجموعی مالیت کا تخمینہ تقریباً دو ملین ڈالر ہے جو کہ ہندوستانی سولہ کروڑ روپے ہے تارہ ستاریا کیا اندازہ ہے کہ ہر فلم کی آمدنی تقریباً ایک سے دو کروڑ روپے ہونے چاہیے تارہ ستاریا کی عمر ستائیس سال ہے تو ڈیر ویورز آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ